بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں قزون گارلک گارلک بالز اس کے لئے ہم نے تین کپ مہدہ لیا ہے دودھ لیا ہے دیڑھ کپ پورا دیکھ ڈالنا نہیں ہے دیکھ کے ڈالنا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ہم ہاف کپ اور ڈالیں گے پہلے ایک کپ سے گونیں گے ڈائنگری ڈیاں évally ایگری ڈیاں ڈھا میں کپ زنگ بے پاہ چکے صغیر ڈے ایک ٹھیک ٹھیک ہے ایک ٹھیک 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 ٹھیکٹ اکٹ ہی آئی حل دوسری پی teps ہے اب ایک ٹھیک ٹھیک ہے رائنگریرینٹس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو گونے میں دودھ کے ساتھ دودھ کو گرم کر لیں ٹھنڈا دودھ نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو ایس ڈالی ہے میدے میں وہ پھولے گی نی میں نے دودھ گرم لیا اس میں اس میں جائے گا ہاف کپ ایک کپ میں نے ابھی دودھ ڈالا ہے اس دودھ کو میں نے نہیں ڈالا ہے ہاپ کپ الگ رکھ دیں ایک کپ دودھ ہی کافی تھا اس کے لیے ایسا گوننا ہے کہ بلکل سخت بھی نہ ہو بہت نارم بھی نہ ہو اب اس کو دو گھنٹے کے لیے میں گرم جگہ پہ رکھ دوں گے یہ اچھا پورتہ ہے اگر آپ اسے فولی کور کر دیں اب اس کے بولیں بنائیں گے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے مکی لگا دیں اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم پھر پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اس طرح سے کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے میں نے لیے گارلک بٹر 1 فورت کپ آپ گارلک بٹر لینے ڈپینڈ کرتا ہے دو کتنی ہے ہری پیاز لیے میں نے 2 ٹیبو سپون ایک لسن کا جوا کو کرش کر لیا ہے 1 کلوف آف گارلک ہے پارسلی ہے یا کرینڈر ہے جو بھی آپ کے پاس 1 ٹیبو سپون لے رہیں تینوں چیزوں کو میں میکس کر دوں گے گارلک صورت ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس گارلک صورت نہیں ہے تو آپ ریگولر صورت بھی ڈال سکتے ہیں بلکو تھو 1 ایٹ ٹی سپون ڈال دیں ایک بیکنگ ڈش لیں گے اس کو میں نے اوئل لگا گیا اس کو بیکنگ ڈش کے اوپر دن میں نےیں ٹی لے ایک ہیں اپنے پ اس میں بنا ہے اورگام کو اٹھ اور حضرت و pagan کا میرے پاس آیا اور again پاار اس طرح اس کی بولیں بنائیں گول گول سائک پر رکھتے چلے جانے بولی اس طرح سے بنا کے پانچ منٹ کے لیے کپڑا ڈھکے سے رکھ دیں جب تک میں ایک پیڑے کو بیلوں گی کازون کے لیے اس پر بغیر میں نے کسی میٹ دے کے بیلا ہے اور یہ بہت اچھا بن گیا کیونکہ آٹا بہت اچھا گندا تھا اب اس کے اندر ہم یہ لگا دیں گے جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر بھی لگائیں گے اور اندر بھی اس کی گانڈک کے بڑی چیز میں خوشبو آ رہی ہے اب اس میں چیز ڈال ہوں گے پھر بند کر دیں گے مجرے اللہ چیز لے مجرے اللہ ڈال کے اس کو بند کر دیں گے جیسے سموسے کو بند کر دیں گے اسی ڈش میں اس کو رکھ دیں گے ہم ساری بانوں کے اوپر بھی میں یہ لگا ہوں گی گارلک اور بیٹر زیادہ زیادہ لگانے کیونکہ جتنا ہم نے بنایا سب کو یوز کر لینا ہے تاکہ بولز جب آپ کھائیں گارلک کی تو اس میں کھلیور آئے ڈرائی نہیں ہوں بٹری ہونی چاہیے سب یوز کر لیے ہم نے ٹائمر ہمارا بج گیا اس کا مطلب ہے اب یہ آون میں جائے گا ٹائمر پھر سے میں لگاؤں گی اس میں 375 پھر 30 منٹس کا لگائیں گے ٹائمر اس سے پہلے آپ کو کھول کر آون کو دیکھ لینا ہے کبھی جل جائیں ڈرڈ ہماری ڈرن ہے بنا کر دیکھئے گا پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا تینک یو